ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھی اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور ظالم گھمنڈی تھی وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نجایا کرتی تھی اس بستی میں چونکہ اکہ دکہ مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بڑے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی اے اللہ ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے یا اللہ ہمارے لئے کوئی ایسا بندہ بیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادو گرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے اللہ رب العزت نے اس بوڑے کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا اچانک ایک زہریلہ سام اس کے سامنے آیا اس زہریلہ سام نے بادشاہ کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی کہ جسے ایک زہریلہ سام نے کاٹ لیا ہے تو وہ فوراں اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لئے کچھ کیا جا سکے اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی ایک اللہ والے آئے ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹ کھٹ آیا ناکر انہوں نے پوچھا کون ہو کس سے ملنا ہے اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے ناکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سامپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا نوکر نے کہا تم کون ہو اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کے غرص سے یہاں آیا ہوں وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو غلام کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں نوکر اندر گئے سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلالو جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا ٹانگ کو بار پر بشتک پر پٹھک رہا تھا اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سامپ نے اس کو کٹا تھا اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا فوراں وہاں سے بھاگ دیا اس کے سارے سپائی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہے گئے کہ یہ بھلا قوم سا دیوانہ ہے کمرے میں آیا علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کٹا تھا اور بھاگ بھی گیا اس کو کوئی گریفتار نہیں کر سکا سردار کی بیٹی غصے میں ٹل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں تھوک کو میں صاف کروا دوں گی مگر اس کو تو میں ابھی گریفتار کرواتی ہوں اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا جیسے اس تھوک کو اس سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراں سارا زہر ختم ہو گیا جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی اور جب وہ قبیلے کا سردار بلکل ٹھیک ہو گیا ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لئے مسیحہ ہے تم لوگ انہیں جانے کیوں دیا انہیں میرے پاس لے کر آؤ انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہ کہا گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لئے نکل گئے وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے وہاں ایک دراخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں خیر عبادت کے بفوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں ہم گناہگاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا یہ لباس بہت قیمتی ہے مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا سردار نے کہا فکر نہ کریں گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلہ رہوں گا گھوڑ کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا میرے سپائیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے یعنی آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی مجھے ایک بات بتائیں تو کس کو رونا پڑے گا سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خاصتہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا اپنی دولت اپنی بیٹی ہر چیز اپنے پاس رکھ لو میں خوش ہوں میں مسلمان ہوں میں ٹھیک ہوں اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا جس طرح آپ نے مجھے مجھے نوازہ ہے میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا صرف چند پیسوں کے خاطر میں ہر دن پیسہ پیسہ نہیں کر سکتا اور اپنی درویشی میں میں بہت خوش ہوں اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا گاؤں کے سردار نے پوچھا یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار میں درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں عظم آیا اور تمہیں پرکھا لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی مہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو اللہ والے نے جادو گرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچہ اس کا قط تھا وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے موہ پر تھوک دیا تھوکنے کی دیر تھی وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگل رہا تھا اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ مجھے معاف کر دو میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر صدر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا سردار کہنے لگا کہ ہاں ہاں بیری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بڑا دے اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا زیادتی نہیں کرے گا ظلم اور جبر نہیں کرے گا سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لئے امن و امان قائم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقتاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زارو قطار رویا کرتے یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رکت آمیزی کو دیکھ کر یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمائع ہیں نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں سب سے آگے چل رہے ہیں ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کرنے کیا یہ ہمیں ڈانٹے گے تو نہیں تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج مگواتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنے آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگو آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلان جلیبی والے سے جلیبی لاکر دے سکتے ہیں میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی آپ رحمت اللہ علیہ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں حضرت آپ پر میری جان قربان ہو میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھوننے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی وہ آدمی لگ بھگ ستر سال کا تھا اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آس ہوا گئے اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے میری دعا سن لی آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو میں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آنگا وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا میرا کاروبار دن بہ دن اٹھاپ ہوتا جا رہا تھا فاکو تک کی نوبت آ گئی تھی مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے اس سے دعا کراؤ وہ جس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لئے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکو فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث عظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے میں نے کہا میں نہیں جانتا وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں میری دعاوں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث عظم رحمت اللہ علیہ ہیں جس کے لئے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے اور جب اس دور میں غوث عظم رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث عظم رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لئے وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں تم ادھر جاؤ ہماری کیا جورت کے آپ کے لئے دعا کریں آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لئے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراں جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی آج دیکھئے آپ خود پر خود میری دکان پر تشریف لائے ہیں اب دیکھئے کہ آپ کے آنے سے کیسا روح میری دکان میں آ گیا ہے حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے اللہ پاک میری زدگی کو آسانیہ عطا فرمائے مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے اس بچے کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں جلیبی کھما دی ابھی وہاں سے جانے والے تھے دوسرا بچہ آیا اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے مجھے بھی لا کر دیں آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا یہ دیکھ کر مردین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں آپ کیوں زہمت کرتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ان کا نہیں ٹال سکتا حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں تم لوگ اللہ باپ کی حمد کو نہیں سمجھ رہے پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے حتیٰ کہ آخری بچے کیوں بھی آپ نے جلیبی لاکر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں آپ اخلاق کے بہت امدہ ہیں آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں ہم آپ سے بہت خوش ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اتمنان ملا اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں چلتے ہیں وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیادہ حضرت شیخ ابو سالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے بھیجا آپ نے مجھے بیس دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور بیس روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا جب میں قبلہ روح ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو سالح اس طرف دیکھو چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا میں آپ نے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث عظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں اس سوچ کے دوران مجھے نین آگئی خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبدالقادر جلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت وہ روح زمین پر تمام لوگوں میں افضل و عالی ہیں حضرت شیخ عمر ال کی مانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث عظم کے خدوت میں تیرہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضر ہوئے وہ نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں ہمیں حاطف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث عظم کی زیارت با سعادت کے لئے روانہ ہوا اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اپنی مشکلات کے حل کے لئے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سیدنا غوث عظم سے ان کی سفارش کروں گا حضرت ابو الحسن علی بن ملعیب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے کافلے میں شامل ہو گیا مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بولو براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث عظم سے بھی رستہ میں ملعقات ہو گئی حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو از راہِ عقیدت چومنا شروع کر دیا وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمدار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی پھر اس کا شمار نیکو میں ہوا حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث عظم سے علم حاصل کیا اللہ عزو جل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم بیس سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لئے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائے مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامجاب نہیں ہوں گے ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامجاب ہوں گے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لئے تیار کیا میں نے خلیفہ سے کہا گھبراو نہیں تم کامجاب ہو جاؤ گے جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندی میں خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی پھر دوسری مرتبہ غازی آئے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا مجھے حضور سیدنا غوث عظم کے کول کے مطابق ہر ایک سے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے وعظ سے مستفیز ہونے لگے تھے حضرت سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوہ محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کے قسمت میں اولاد نہیں ہے آپ نے اللہ کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی غیب سے ندائی اس کے ہاں اولاد نہیں آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندائی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو سات لڑکے عطا فرمائے چنانچہ اس عورت کے ہاں یا کے بعد دیگرے سات لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی حضرت شیخ ابو الخیر بنپول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حجات بیان کرو میں انشاءاللہ تمہاری حجات پوری کروں گا شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں شیخ ابو عزاز نے کہا کہ میں خوفِ الٰہی چاہتا ہوں شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے شیخ جمیل نے کہا میں حفظِ وقت چاہتا ہوں شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوثِ عظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے کتبیت مانگی تھی جس کا بھی وقت نہیں آیا تھا حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حمد دباس کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ کافلہ تیار ہے میرے پاس سات سو دینار کا مال ہے حضرت شیخ حمد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیا جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا حضرت حمد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سید غوث عظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حمد باس کی بات بیان کر دی آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا زامن ہوں آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا وہاں ایک مقام پر اس نے ایک ہزار دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اس نے خواہ میں دیکھا عرب باتوں نے ایک کافلہ لوٹا ہے کافلہ کے کئی آدمیوں کے قتل کیا جس میں وہ شامل ہیں اس کے بعد وہ بیدار ہوا گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے ایک ہزار دینار رکھے تھے اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے دینار لے کر واپس کیام گاہ پہنچا بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث آزم کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے ستر مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوث آزم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میلے ایل ہو ایال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھامتے ہوئے فرمایا اے جونی بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث عظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انساری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث عظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخان بچھوایا میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث عظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا جاؤ حلوہ شہد لیاؤ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لاکر رکھ دیا آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر متطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث عظم کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں مگر میری یہ اونٹنی میرے ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کے بعد حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڈی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی حضرت ابو حامد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث عظم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسلح آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے حامد تم انقریب بادشاہوں کے دسترخان پر بیٹھو گے چنانچہ جب میں حیران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مساحب خاص مقرر کر دیا اور نازم اوقاف مقرر فرمایا حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علیہیتی بیمار ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے ان کے نزدیک خجور کے دو درخت دیکھے جو چار سال سے خوشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دورہ کاندماز ادا فرمائی کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا جمعہ کا دن تھا اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر ناسلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرما اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے بڑی مشکل سے لوگوں کے حجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث عظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا پھر لوگوں کا ایک جمعہ غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان حجوم حائل ہو گیا اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھامتے ہوئے فرمایا تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی ارز کیا میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو ماف کرتی ہوں آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرگی کا گوشت کھا رہے تھے آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرگی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا ساخت مجاہدات میں مشغول ہے آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم لیا اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرگی زندہ کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث عظم کو اللہ عز و جل کے جانب سے حکم ہوا کہ سات سو مردوں اور سات سو عورتوں کو واصل بلہ کریں آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دھڑائی تو مجمع میں سے سات سو مرد اور سات سو عورتیں علیدہ ہو گئی آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپ یادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک چور جو کہ ناکل لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو اس نے کہا دیہاتی ہوں آپ کو بذریہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث عظم ہوں گے آپ نے اس کے دل کی بات کو بھامتے ہوئے فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں چور نے جب آپ کی بات سنی فوراں قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خاص کار ہوا آپ کو اس کی حالت پر ترس آگیا آپ نے اللہ عزوجل کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو آپ نے اس چور کے جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن جائیہ حسینی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانے کی خدمت میں موجود پایا اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا حضور سیدنا غوث عظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ایک سیب اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا آپ نے اپنے دست مبارک فضاء میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں دو سیب آگئے آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکلایا اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا اس میں سے کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی ابو المظفر نے وجہ دیافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا پھر آپ نے اپنی انگوشت شہادت میرے موں میں ڈالی اور فرمایا کہ اسی اچھی طرح چوسو چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جون جون آگے بیٹھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا جون اپنے جنھا